اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمپلائیمنٹ ون ٹو نائن میرا نام ہے تارک اور آج میں آپ کی ساتھ ایک نہیں بلکہ دو ایڈورٹیزمنٹ شیئر کرنے والا ہوں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی ہاؤسنگ اتھارٹی میں جاب آئی ہیں اور اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس کا جو مطلب آرمی ہی آپ سمجھ لے آرمی میں بھی جاب آئی ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جوب کومن جوب ہیں زیادہ کوئی سپیسیفک فیلڈ والی جوب نہیں ہے کومن جوب ہے جو آج کل آتی ہیں جیسے کہ اسسسٹنٹ ڈیٹا انٹری اپریٹر اور اپر ڈیویجن کلرک لور ڈیویجن کلرک تو یہ کومن جوب ہیں اس پہ کوئی زیادہ اتنا خاص کولیفیکیشن نہیں چاہیے ہوتی بس ٹائپنگ چاہیے ہوتی اور انٹریٹ چاہیے ہوتی ہے یا بیچلر چاہیے ہوتی ہے تو اس پہ سب اپلائے کریں اور کوئی بھی اس سے اپلائے سب کریں اس پہ چالان ہے اس کا دو سو روپے کا آئی تینک سو وہ بھی میں آپ کو گتاؤں گا اور یہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں ایمپلائیمنٹ ون ٹو نائن نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں ویب سائٹ کا ایمپلائیمنٹ ون ٹو نائن وہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی اس کا اپلیکیشن فارم طریقے کار اون لائن اپلائے کا اور چالان کتنا ہے اور پھر چالان ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے اور ایک دوسری ایڈورٹیزمنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی ایمپلائیمنٹ ون ٹو نائن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو کینڈی ویب سائٹ ویزیٹ کیجئے گا اور جس بھائی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کینڈ کو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور ضبائیں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس پہ آپ کو جوب کی اپ ڈیٹس ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اپلیکیشن آر انوائیٹیز تو فیل تو نیم آف پوسٹ دیکھ لیتے ہیں جیپٹی اسسٹنٹ ڈریکٹر بی بی ایس سکسٹین ایک پوسٹ ہے گریجویشن چاہیے سیکنڈ گلاس میں اور ایج لیمیٹ تھرٹی فائیو ہے کے پی کے کی سیٹ ہے ایک ہی تو ایک ہی سیٹ ہے صرف بس اسسٹنٹ کا اسسٹنٹ کا ففٹین گریڈ ہے دو پوسٹ ہیں سیکنڈ گلاس بیشل در ڈگری چاہیے نولج آف ایم ایس آفیس جو آج کل عام ہے بہت ہر کسی کو تقریبا ہی آتا ہے ایم ایس آفیس ایکسل اور ورڈ پاوروائنٹ یہ تین چیزیں کام کی ہیں آفیس میں اسسٹنٹ کے لیے تو ایم ایس آفیس میں ضرور نہیں آپ کو آؤٹلک بھی آنا چاہیے آپ کو ورڈ ایسس بھی آنا چاہیے نہیں آپ کو پاورپائنٹ ایکسل اینڈ ورڈ یہ تینوں بھی آگے تو آپ مطلب ایم ایم ایس آفیس اچھا آپ کو آتا ہے آپ اسسٹنٹ کے لیے لیجیبال ہیں یو ڈی سی کے لیے لیجیبال ہیں لڈی سی کے لیے بھی لیجیبال ہیں آپ کی ٹائپنگ بھی ہونی چاہیے لڈی تھی کے لیے بھی آپ لڈی جیبال ہیں تو اس میں مریٹ کی ایک سیٹ ہے آل آور پاکستان میرٹ سے کہیں سے بھی کوئی بھی آپ لائے کر سکتا ہے ایک سیٹ ہے اور سندھ رولر سے ایک سیٹ ہے صرف سندھ رولر والے اپلائے کریں گے اس پہ کیشئر بپس 14 سیکنڈ کلاس بیچلر ڈیگری فنانس کمپیٹر نالج تو کمپیٹر نالج تو ظاہری بات ہے جس کی فنانس میں ہوئی بھی ہوگی یا جس کو کیشئر میں جوب چاہیے ہوگی اس کو تو کمپیٹر کی تھوڑی بہت نالج ہوگی ضرور تو اس میں زیادہ نہیں چاہیے بس تھوڑی بہت کمپیٹر کی نالج پتہ ہو ایسا نہ ہو اگر آفیسر اسے بولے کہ بھائی ایم ایس ورڈ کھولو تو وہ پھر کچھ اور ہی کھول دے وہ ٹیکس ڈاکومنٹ نہ کھول دے یا پھر وہ کچھ گوگل کروم نہ کھول دے اسی لیے اتنی سی بس نالج پتہ ہو کہ یہ مائکروسوپ ورڈ ہے یہ ایکسل ہے یہ پاور پائنٹ ہے یہ کھولنا ہے تو مطلب اسے ہی کھولنا ہے تو اتنا بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے اور یہ میرٹ کی سیٹ ہے میں آل آور پاکستان کہیں سے کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے ایک ہی سیٹ ہے سب انجنئر سیول یا ای ای ایم اور بی پی ایس فورٹین مانگا ہے اس میں دو سیٹے ہیں ڈپلو مائن سیول الیکٹریکل مکینیکل انجنئرنگ اور میرٹ کی ایک سیٹ ہے کے پی کے کی ایک سیٹ ہے بھائی کے پی کے والوں کیلئے تو سیٹے آ رہی ہیں بہت ماشاءاللہ اب بات کرتے ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر جس پہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ چودہ سیٹے ہیں تو یہ آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے چودہ سیٹے ہیں اور زیادہ کوئی مشکل نہیں ہوتا سیکنڈ گلاد بیسل در ڈگری آج کل ہر کسی کی ہوتی ہے مینیموم سپیڈ آف ٹین ہاؤسن کی ڈپریشن پر آور اگر اسے ہم کنورٹ کریں ورڈ پر منٹ میں تو فورٹی ورڈ پر منٹ یہ بنتی ہے ٹھیک ہے تو جن کو ٹائپنگ آتی ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے فورٹی ورڈ پر منٹ اور جن کو نہیں آتی ان کو پھر میں یہی سججس کروں گا کہ ٹائپنگ سیکھ لیں کیونکہ ٹائپنگ سیکھنے سے آپ کی تین سے چار پوسٹ کور ہوتی ہیں آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں تین سے چار پوسٹوں پر اپلائے کرنے کے لیے ایک لڈی سی ایک یو ڈی سی ایک ڈیٹا انٹری اپریٹر اور اسسٹنٹ میں بھی ٹائپنگ تھوڑی بہت مانگی جاتی ہے مطلب کمپیٹر لٹریٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے نالج ہونی چاہیے کہ کہاں پہ کونسا الپا بیٹ ہے تو اس میں بہت زیادہ پوسٹیں ہیں سب اپلائے کرنے جو جو الیجیبل ہیں اچھا میرٹ کی دو پوسٹیں ہیں پنجاب کی چار ہیں ون فور مینورٹی کوٹا آفٹر دیت سن رولر دو ہیں سن اربن کی ایک ہے کے پی کے کی تین ہے فارٹا کی ایک ہے آزاد جمبو کشمیر کی ایک ہے ون سیٹ اس زیرزر فور ڈی سیبل کوٹا ابھی ڈی سیبل کوٹا کہیں سے بھی ہو سکتا ہے مینشن نہیں کیا کون سے زلے سے مانگا ہے اس تین اوڈ اپ اس بی پی ایس فورٹین جس میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ کلاس ویڈ ایٹی ورڈ پر مینٹ شورٹین فورٹی ورڈ پر مینٹ ٹائپنگ انگلیش ٹائپنگ ان شورٹین انٹائم بھی رسپیکٹل کمپیٹر لٹریٹ ہونا چاہیے پنجاب کی ایک سیٹ ہے وہ بھی مینورٹی ٹھیک ہے نون مسلم صرف اپلائے کر سکتے ہیں اپر ڈیویجن کلر کی ہے چار پوسٹیں انٹرمیڈیٹ پہ میریٹ کی ایک ہے کپک کی دو ہیں سندھ رولر کی ون ایک پوسٹ ہے اب گائیز اس میں جو ہے کچھ لوگ میں آپ کو بتاؤنا اتنے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں وہ میریٹ والی پہ اپلائے کرتے ہیں چونکہ وہ کمپیٹیٹر ہوتے ہیں انہوں نے اتنا ماشاءاللہ یاد کیا اتنے وہ کانفیڈنس ہوتے ہیں کہ وہ میریٹ کی سیٹ پہ بھی اپوائنٹمنٹ آرڈر لے لیتے ہیں میریٹ آپ سمجھتے ہیں میریٹ کا مطلب میریٹ مطلب کوئی بھی بندہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا چاہے وہ سندھ کا ہو کے پی کے کا ہو بلچستان کا ہو پنجاب کا ہو پاٹا کا ہو جی بی کا ہو آل آور پاکستان کو چیلنج کرتا ہے کہ میں یہ ایک سیٹ لے کے جاؤں گا کیونکہ میں میریٹ پہ اپلائے کر رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میریٹ والا بندہ کتنی مطلب جو سیٹ لیتا ہے وہ کتنا کونفیڈنس ہوگا جس کے پاس سیٹ ہی آتی ہے اور بہت سے کافی اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ کونفیڈنس ہوتی ہیں لڑکیاں کیونکہ وہ پڑھتی ہیں اس میں کوئی مطلب چھپی بات نہیں ہے اب اگر انہیں کوئی بندہ سیدھا رستہ دکھا دے کہ یہ گورنمنٹ جوب کا رستہ ہے تو وہ اس میں لگ کے محنت کر کے تو وہ کر کے دکھاتی ہیں یہ بات ہے اچھا چلیں اگلا ہے گردوہ آگر تو بی پی ایس ایلیون گرداور کی ہے پوسٹ یہ انٹرمیڈیئٹ ویڈ پٹواری کورس تو یہ پٹواری کی کوئی جوب ہے شاید میں نے پہلے نہیں سکتا بھی سنی تو یہ دیکھ لیں اس کے بعد سینئر سرویر یہ بھی اچھی پوسٹ ہے بی پی ایس ایلیون انٹرمیڈیئٹ ویڈ ڈپلوما سیویل میں ہوگا پنجاب ایک سینرول ایک کپک ایک لوور ڈیویجن کلر کی بی پی ایس نائن چار سیٹیں ہیں میٹرک سیکنڈ کلاد ویڈ ٹیپنگ سپیڈ آف 30 ورڈ پر منٹ یہ 30 ورڈ پر منٹ بھی ایزی ہے آپ اگر کرنا چاہیں اس کی پریکٹس سٹارٹ کرنے پڑے گی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کمنٹ ضرور کیا کریں اگر آپ کو اس پہ ٹیپنگ پہ ٹیپنگ ٹیٹرل پہ آپ کو اگر ویڈیو چاہیے میں وہ بھی بنا دوں گا کہ کیسے ٹیپنگ کرتے ہیں کیسے سٹارٹ لیں گے کیسے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے ٹیپنگ کے لیے اور کونسا سوفیئر یوز کریں ہم کتنے دن میں ٹیپنگ کمپلیٹ ہوگی ہماری اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں پر یہ تب ہوگا جب آپ مجھے کمنٹ کریں گے کیونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے اور مسئلہ جس کا بھی جو مسئلہ ہے جس نے جو پوچھنا ہے وہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تو میں پھر آپ کی اس طرح اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کروں ٹھیک ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں افٹر تیت سیکیورٹی گارڈ سپروائزر میٹرک سیکنڈ کلاس ایک سیٹ ہے میریٹ کی ایک بلوتستان کی ڈرائیور کی بی پی ایس فائیو ہے میڈل پاس شوڈ بی پتہ تیت موٹر سائیکل تو دو سیٹیں ہیں اس کی لوکل اسلامباد کا ایک چاہیے ایک سیٹ مینورٹی وہ بھی اسلامباد کا ہی ہوگا پر نون مسلم ڈوپلیکیٹ ماشین اپریٹر جیسے ہم فوٹوکاپیر کہتے ہیں 3 year experience in the relevant field لوکل بیس آئی ٹی تو اس میں ایک ہی سیٹ ہے وہ ہے مینورٹی کی نائف کا سے دو چاہیے اس میں جو نائف کا سے دس چاہیے بی پی ایس ٹو ہے ان کے پاس نائف کا زدگا ہمارے پاس تو بی پی ایس 1 نائف کا زدگا ان کے پاس بی پی ایس ٹو ہے تو یہ بھی اچھی بات نائف کا زدگل کے لئے بی Meter ٹو ہے اور دس پوسٹیں چاہیے اس کی دس پوسٹیں ہیں لوکل اسلامباد کے لئے پانچ ڈوپلیکاپشون sessions کی ایک مینورٹی کی ہے اس میں پھر ایک سیٹ ہے اس کے بعد پنجاب کی تین ہیں سندھ رولر کی ایک ہے کے پیکے کی ایک ہے تو یہ بھی بہت ہے تو کینڈلی جو میڈل پاس طبقہ ہے وہ بھی ضرور اپلائے کریں آفٹر سیکیورٹی گارڈ بی پی ایس ون کینڈرین ہیونگ ایک سپرے اندر ایلیمنٹ فیلڈ تو سیکیورٹی گارڈ کی بیالیس پوسٹیں ہیں تو میرے جو بھائی جو میڈل پاس ہوتے ہیں یا پھر جو تھوڑا بہت پڑائی جن کی ہوئی بھی ہے تھوڑی بہت تو وہ کینڈلی وہ ضرور اپلائے کریں کیونکہ میں دیکھتا ہوں وہ پرائیورٹ میں کیسے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں تو کینڈلی گارڈ جوپ کو ترضی دیں یہ مائنڈ میں نہ لائیں کہ گارڈ جوپ پیسوں سے ملتی ہے نہیں ملتی پیسوں سے گارڈ جوپ صرف آپ میں آپ کو بطا دوں فیڈرل گارڈ منٹ پیسوں پہ نہیں چلتی نہیں ملتی پیسوں پہ فیڈرل گارڈمنٹ کی جوپ فیڈرل گارڈمنٹ کی آپ کو میرٹ پہ مل سکتی ہے ہاں میں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں ہوگا پیسہ پر پھر بھی ایٹی پرسن آپ لگا لیں کہ میرٹ پہ ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جوب ایٹی پرسن میرٹ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے باقی ٹوئنٹی پرسن میں نہیں کہہ سکتا ٹوئنٹی پرسن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت چل جاتا ہو باقی میں خود کیونکہ گورنمنٹ ایپلائی ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایپلائی ہوں ایپلائی کریں کیونکہ اس پہ 42 سیٹیں ہیں لوکل بیس اسلامباد کی 21 ہیں ایک سیٹ فور فیمل کوٹا آفٹر دیت پنجاب گیارہ ہیں لاہور والے بھی ایپلائی کر سکتے ہیں ملتان والے بھی ایپلائی کر سکتے ہیں گیارہ سیٹیں ہیں سندھ رولر سے تین ہیں سندھ اربن سے ایک ہے کے پی کے سے تین ہیں بلوچستان سے ایک ہے فاٹا سے ایک ہے ایجے کی ایجے کی ایک ہے تو سندھ آر سندھ یو کراچی اور اپنے سکھر والے سارے اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ اور نائب کاسد پہ بھی اپلائی کریں اگر اور اس کے بعد چوفیدار کی دو پوسٹیں ہیں ڈین آئی سی ٹی ایک اسلامباد کے لیے چاہیے اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی انسٹرکشن جو ہیں جو کام کی انسٹرکشن ہے صرف وہ میں آپ کو بتاؤں گا باقی تو ہر ویب سائٹ میں آپ کو جو بتائیں آتی ہیں کینٹرینٹ ہو ایمی ڈیسی بلیٹی سرٹکرٹ جو جس کے جو ڈیسی بل کوٹا بھی اپلائی کرے گا اس کے بعد سرٹکرٹ ہونا چاہیے ڈیسی بلیٹی کا آفٹر دیت انٹرسٹرکنڈرینٹ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نیچے کمنٹ نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ویب سائٹ کا آپ وہاں پہ جائیں گے دین آپ اس پہ کلک کریں گے پورا پروسیجر اس کا وہاں پہ پڑھا ہوا ہے کیسے آن لائن اپلائے کریں گے ایف جی ای ایچ اے میں آن لائن کیسے اپلائے ہوگا اور اس کا سب میٹ کا طریقہ کیا ہے اس کے بعد بینک سلپ اس کی کہاں سے ملے گی کونسی بینک میں جمع کرنا ہے اور اس کا چلان گئے دو سو روپے ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں دین اس کے بعد چلان کیسے اپلوڈ ہوگا سارا کچھ ادھر ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا پھر بھی میں یہاں پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو کینڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گے ایف جی ای ایچ اے کی ویب سائٹ پہ ایف جی ای ایچ اے ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی گے پھر وہ پریس کریں گے سب میٹ بٹن ڈین ڈیپوزٹ سلپ ان کے آگے آ جائے گی پھر وہ دونوں چیزیں پرنٹ کریں گے ڈیپوزٹ سلپ اینڈ اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے اس کے بعد وہ فارم تو پرنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اسے اپلوڈ کر دیں گے آفٹر دیت کینڈیٹ کو بار بار ویب سائٹ ویزٹ یہ وہی کہا ہے کہ کسی بھی اپ ڈیٹ کے لیے ویب سائٹ ویزٹ کرتے رہے تو ویب سائٹ ویزٹ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کو خود ہی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو گائز آج تھی میری یہ آج کی ویڈیو اور یہ آج کی جوب اپ ڈیٹ اور کینڈلی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے آرمی کی بھی ایک پوسٹیں آئی بھی ہیں وہ بھی اسسٹنٹ اور یو ڈی سی کی شاید آئی بھی ہیں تو جا کے اس پہ اپلائے کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر جوب اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ